بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محکمہ زرات میں دھائی سو سے زیادہ بھرتیوں کا اعلان ہوا ہے کم تنیم والے بھی اس کے لیے اہل ہیں پنجاب کے کسی بھی شہر سے اگر آپ ان جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ نے فارم کہاں پہ جمع کروانا ہے تنہا پچاس ادھا تک ملے گی اس کی مکمل اپلائی کا طریقہ اور تفصیل جانے سے پہلے پاکستان کے تمام شہروں میں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ کی جابز کی تفصیل آپ کو ملے گی گورنمنٹ سیکٹرز میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایجوکی کرچر ڈیپارٹمنٹ آل پنجاب جابز کا لنک مل جائے گا جو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی ملے گا جسے کلک کرنے سے آپ ڈریکلیز پیش پہ آ جائیں گے 21 نومبر 2022 تک 256 وکینسز کے لیے آپ اپلائی کر سکتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں چونکی طرح کلینرز فیلڈ مین اسی طرح آپ کو مالی نائب کا سپ اسی طرح ہاؤس اٹینڈرز کی جابز کے لیے آپ آکے اپنے شہر وائز جابز کی ٹیٹیلز چیک اٹس کر سکتے ہیں میں ایک زیمپل جیسے آپ کو ایڈورٹ آسمنٹ زومین کر کے دکھا رہا ہوں فیصلہ باد آپ کو فیصلہ باد میں کس کس آپ کو سیکٹرز یعنی کہ کس کس جگہ پہ آپ کو کون کون سی وکینسز کے لیے آپ کی عمر کی حد کتنی ہونی چاہیے تلیم کتنی ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو کون سا سکیل ملے گا جیسے یہاں پہ فیصلہ باد ہے بہاور پول ہے خانے وال ہے چکوال ہے اٹک ہے جنگ ہے خوشاب ہے مری ہے سرگودہ ہے ساہی وال ہے آپ کو تمام ڈسٹرکز کی جابز کی جیٹیلز ملیں گی جس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں مکمل تفصیل آکے جان سکتے ہیں یاد رکھیں جس پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تلیم سیکھ کر لیں آپ کے ڈسٹرکز میں کتنی کتنی جابز ہیں کس کس آپ کو یعنی کہ آپ کی لوکیشنز پر وکینسیز ہیں ان کی تفصیل یہاں پر مل جائیں گی اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ آپ کے پاس سیٹیف کیٹ ہونا چاہیے میڈل میٹرک آپ کا جو بھی ہے پریمری کا اور شناکتی گارڈ آپ کے پاس ویلڈ ہونا چاہیے 21 نومبر 2022 تک دفتری اوقات میں آپ نے بزریہ ڈاک آپ نے بھیجوانی ہے امید وارہ کو انٹرویو کے موقع پر کسی قسم کی بھی اصل ڈاکومنٹس کو ساتھ لے کے آنا پڑے گا اگر آپ نہیں لے کے آتے تو آپ کا ٹیسٹ اے آئی انٹرویو میں آپ کو آپ کا نہیں لیا جائے گا اور آپ کے لیے جو مرد کے لیے اس کی حد رکھی گئی ہے سات سال اور خواتین کے لیے دس سال کی حصوصی رہائیت رکھی گئی ہے پہلے سکیل سے لے کے پانس سکیل تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں امید وارہوں کے لیے صوبہ پنجاب کا رہائشی ہونا ضروری ہے نامکمل اور مقرر طریقے بعد وصول ہونی درخواستوں کا مصرک یعنی کہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا اب آپ نے اپلیکیشن مینویلی طور پر ایک لکھنی ہے اور اپنے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے کے ساتھ آپ نے دیئے ایڈریس پر ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں انٹرویو ٹیسٹ کی طریقے آپ کو جو اشتہار میں یعنی کہ انفارم کیا جائے گا اشتہار ان کی طرح سے جاری کیا جائے گا وہ آپ کے وائیہ میسیج بھی آ سکتا ہے یا آپ کو ایک نوٹس لگ جائے گا اوفیشلی نیوز پیپر پر تیس دس دو ہزار بائیس کو اس کا نوٹیفکیشن درخواستے جمع کروا سکتے ہیں اور اپنی مجودہ اشتہار کے مطابق ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے یاد رکھیں اس کی جو مکمل انسٹرکشنز ہے آپ کو وزٹ کرنے سے ملیں گی سیج آفشری ڈاٹ کام ویب سیڈ اور آپ تمام الٹس فردر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وزٹ کرتے رہیں سیج آفشری ڈاٹ کام ویب سیڈ اور ورڈ سے انلین چینل پر جڑھ رہنے کے بعد آپ کو تمام الٹس ملتی رہیں گی اللہ حافظ